اللہ 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 لا الہ الا اللہ تو آج ہمارا جو ہم قرآن حکیم کا پارہ پڑھیں گے یہ اکیسوں پارہ ہے اور اس کے جو احکام ہم نے جاننے ہیں وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا جنہیں اس نے پسند فرمایا تو اس میں سب سے پہلے جہاں یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العجرز ارشاد فرماتے ہیں اُطلُ مَا اُخِيَ اِلَئِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ السَّلَا اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور نماز صحیح صحیح ادا کیجئے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو اس میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا ایک تلاوت قرآن تلاوت کتاب اور دوسرا اکامت سلات قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے یہ اس قدر نور بار اور فیض بار ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے کشکولِ طلب پھیلاتا ہے تو یہ اس کے دامنِ مراد کو بھر دیتی ہے قرآن حکیم اگر اس نیت سے اس انداز سے پڑھا جائے کہ یہ ہمارے خالق و مالک کی کتاب ہے تو اس کے پڑھنے کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اور یہ جان کر کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو ایک ایک لفظ سے خوشبو آتی ہے اور ایک ایک لفظ نور بانٹا ہے اور دل کے آنگن میں عجب ایک روحانی مسررتوں کا سما ہوتا ہے تو کہا کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تو قرآن حکیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کسی موقع میں میں نے اپنے دوستوں سے عرض کیا تھا کہ ہمہ وقت تو یہ قیفیت نہیں رہتی اگر ہاں کوشش کریں تو کبھی اس کو یوں بھی پڑھ کے دیکھئے تلاوت کر کے دیکھئے کہ جو اشاق مدینہ منبرہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہمیں مدینہ منبرہ ہم پہنچیں اور جالیان مقدس کے ہم بوسے لیں اور جب ان کو بوسے لینے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تیری خیر ہوئے پیر دارہ روزے دی جالی چم لین دے تو اس پہ میں ارض کرتا ہوں کہ وہ جو جالیان مقدس ہیں ان کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوہ بھی نہیں ہے آپ کے دستان کرم کا لمس مبارک میں اس کے ساتھ نہیں ہے اس کی وزیرت یہی ہے کہ وہ جالیان مقدس جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار نور میں ہیں آپ کے جوار رحمت میں ہیں اور ہم اس شوق سے ان کو چومنا چاہتے ہیں تو میں ارض کرتا ہوں کہ کچھ جالیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کے گھر میں موجود ہیں اور یہ جالیاں میں ایسی بتا رہا ہوں کہ جو صرف جن کو آپ کے دستان کرم کے ہی لبس موجود نہیں ہے بلکہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہ نور کا جو لمس پاک ہے لمس مقدس ہے وہ ان جالیوں کے ساتھ ابھی آج بھی موجود ہے اگر آپ ان جالیوں کو چومنا چاہیں تو میں خبر کروں آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں قرآن حکیم لیجئے اور اس کو کھولئے اور پھر آپ پڑھئے جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعمد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولدالدین آمین تو اپنے تصور کو یہاں لے جائیے کہ یہ جو لفظ لفظ میں نے پڑھا ہے آیت آیت میں نے پڑھی ہے پوری سورہ جو میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے یہ کن ہوتوں سے ادا ہوئی ہے تو آپ جانیں گے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ سارا قرآن پاک جو ہے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ نور سے نکلا ہوا ہے آپ کے سینہ منیر پہ نازل ہوتا تھا اور آپ اپنے دہن اقدس سے لسان مبارک سے لبہ نور سے اس کو ادا کرتے تھے تو گویا قرآن پاک کا ہر لفظ ایسا ہے کہ جو اپنے دامن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ نور کا لفظ لی ہوئے ہے تو کیا آپ پہ وجہ تاری نہیں ہوا کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو ڈریکٹ آپ اس زمانے میں چلے جاتے ہیں اور براہ راست آپ چوم رہے ہیں ان ہوتوں ان لفظوں کو ان حرفوں کو ان آیتوں کو تو کیوں نہ پھر پہلے ہم اپنے تصور کے ہوتوں سے چومیں ہر ہر آیت کو اور پھر زبان سے ادا کریں کہ یہ تو وہ لفظ ہیں یہ تو وہ حرف ہیں یہ تو وہ آیتیں ہیں جو ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوتوں سے کوئی چوم کے نکلی ہوئے الفاظ ہیں تو پھر کیوں نہ جب یہ پڑھے اتلو ما اوہیا علیکم من الکتاب احبی پڑھئے آپ اس کتاب کو جو آپ کی طرف وعی کی گئی ہے اور یہ جو سرکار کے لبھائے نور کا لبھ بھی ہے اور یہ کلام رب کا کلام ہے جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے تو اس کو پڑھنے کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے رب کی روحانی رب کی جو توجہ اس طرف ہوگی اس کاری کی طرف انوار برسنے ہیں اس کاری پر جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس پہ طویل بحث کی کلام کیا ہے کہ جو کتاب جو پڑھنا ہے اس میں جب نیک لوگوں کے احوال کاری یہ قرآن پڑھتا ہے انبیاء کے احوال پڑھتا ہے صالحین کے احوال پڑھتا ہے ان کا یقین رب کے ساتھ دیکھتا ہے ان کا توقل رب کے ساتھ دیکھتا ہے ان کی جد و جہد کو پڑھتا ہے ان کی مشکلات کو دیکھتا ہے ان کے صبر کو دیکھتا ہے ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہے ان کے عصار کو دیکھتا ہے اور وہ جو انہوں نے قربانیاں دینے کے بعد جو ان کا نام بخیر ہوتا ہے اور رب تعالی ان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور ان کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر غلبہ ملتا ہے تو کاری قرآن کے دل میں بھی یہ ایک تمنہ جاگتی ہے یہ جو حسین راستہ ہے یہ جو ولیوں کا راستہ ہے یہ جو شہیدوں کا راستہ ہے یہ جو نبیوں کا راستہ ہے اور سب سے بڑھ کے جو صاحبِ قرآن کا راستہ ہے کیوں نہ میں اس راستے میں چلوں تو وہ خیر کی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے اور دوسرا وہ ان لوگ کے حوال پڑتا ہے جو نبیوں کے انکار کرنے بارے ہیں وہ فیرون کے حوال پڑتا ہے وہ قومِ نوح کے حوال پڑتا ہے وہ قومِ حود کے حوال پڑتا ہے وہ قوم سالے کے حوال پڑتا ہے وہ قوم لوت کے حوال پڑتا ہے وہ ان کی برائیوں کو پڑتا ہے وہ ان کے گناہوں کو پڑتا ہے اور پھر وہ رب کے جو عذاب نازل ہونے پر وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اس کو خوف اس کے دل پتاری ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی کمی نہ ہو میرے اندر کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے رب نے پہلی قوموں کو اس طرح نقصان ان کو سزا دی تھی پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جو یہ حکم ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس سے اخز فیض کیا جائے تو یہ پھر بندے کو اس کے باطن کو سوارتا ہے اس کے ظاہر کو سوارتا ہے اور اس کو میں یہ کہوں آپ سے کہ قاری قرآن جو ہے اگر وہ قرآن کا تلمیز بن جائے قاری قرآن اگر قرآن کا تلمیز بن جائے اور اس کے پیچھے پیچھ قرآن کو اپنا امام و مقتداء مان لے اور قرآن کے پیچھے بھی سے چلنا شروع کر دے جہاں قرآن لے جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے جہاں سے رکھنا چاہتا ہے وہاں سے رکھ جائے قرآن کے پیچھے بھی سے چلے اور تلاوت کا ایک معنی بایدہ ہوئے یہ بھی ہے تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے نا اس کو پڑھنا تلاوت کا معنی ہے آگے چلنے والے آدمی کے نشان قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلنا اگر تلاوت کا معنی یہ ہے کہ آگے والے شخص کے نشان قدب پر پاؤں رکھتے ہو چلنا تو پھر تلاوت قرآن کا معنی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو جو قرآن پاگ نے ابامر اور نواہی کے نقوش بھارے ہیں ان نقوش پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے چلتے چلے جو اس کے پیچھے کہ جو قرآن حکم دے رہا ہے اس کو آمن نوہ صدق نہ کہتے ہوئے یہ ہے تلاوت قرآن کی روح یہ ہے جسٹ تلاوت ریسٹریشن آف قرآن کا اس طرح تلاوت قرآن کی جائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو منوان تسلیم کیا جائے کہ یہ میرے مالک میرا مالک مجھ سے کلام کر رہا ہے اگر آپ کا دل چاہے کہ تم رب سے ہم کلام ہو تو رب کا کلام پڑھنا شروع کر دو گویا تم رب سے کلام کرنے لگ جاؤ گے رب کا کلام سننا شروع کر دیتے ہو تو اطلو تو اس طرح قرآن پاک کو جو پڑھنا ہے یہ بندے کے زہر و باطن کو سوار دے گا تو اس طرح جو اس کے حلال کو حلال جانے اس کے حرام کو حرام جانے اور جہاں یہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائیں جہاں سے یہ اٹھائے وہاں سے اٹھ جائیں جو جو یہ کام کرنے کو کہے وہ ہم کر لیں جس جسی یہ قرآن منع کریں اس سے ہم رک جائیں تو پھر وہ انسان جو ہے وہ انسان مرتضاء بن جاتا ہے پھر وہ انسان جو ہے وہ مقبول بارگاہ بن جاتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس طرح کا کار یہ قرآن بنائے کہ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں اس کو اپنا امام بنا لیں اور اس کے پیچھے پیچھے ہم چلنے لگ جائیں اور یہ ہمیں قرآن جو ہے یہ ہمیں صاحب قرآن کی بارگاہ میں پہنچا دے گا یہ ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا دے گا پھر کہا وَاَقِمِ السَّلَا اور نماز قائم کرو کیوں؟ کہ بے شک یہ نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے یہ فوش کاموں سے اور منکر سے یہ روکتی ہے بے یائی سے اور گناہ سے یہ روکتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نے کیا بات کہہ دی ہم نے بہت سائے نمازی دیکھے ہیں نماز ماتے پہ محراب پڑے ہوئے ہیں نشان پڑے ہوئے ہیں اور حاجی صاحب ہیں دکان کرتے ہیں مرکم تولتے ہیں وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں معاملات میں کبھی سیدھے دیکھے نہیں ہم نے اور برائیوں بھی ان میں ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور پانچ مقرد مسجد میں آتے ہیں تو یہ ابحام پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے فوش کاموں سے اور بہیائی کے کاموں سے گناہ کے کاموں سے تو یہ کیسے یہ کیسے روکتی ہے کہ نماز تو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ملابٹ بھی کر رہے ہیں کام بھی تول رہے ہیں گالی گروج بھی کر رہے ہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں تو کہا کہ ایسا نہیں ہے یہ اصل میں نماز پڑھی ابھی نماز پڑھی ہے نماز قائم نہیں کی اس نے نماز پڑھنا یہ ہے کہ اٹھے بیٹھا کیhd人 نماز قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے ظاہری آداب کے ساتھ اور اس کے باطنی آداب کے ساتھ زہری و باطنی آداب و شرائط کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی پابندی کے ساتھ تسلزل کے ساتھ پانچ بک وہ اکامت سلاعت کہلائے گی اور اگر ہم اکامت سلاعت کر لیں تو پھر یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جب ہمیں پتا ہے جب ہم نے پانچ بکت رب کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہونا ہے مجھے بتائیے جب کوئی بچہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو ماں باپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے وہ چھپ رہا ہوتا ہے کہ اببا جی اور امہ جی کہ آپ پوچھیں کہ یہ یہ تُنہیں گھر میں گھی کا ڈبا کیسے گرا دیا تھا یہ فلان چیز تُنہیں کیوں ضائع کر دی چھوٹا سا چھوٹے نہیں کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے اور بچہ اپنے ماں باپ سے مو نہیں ان کے مو شبارہ ہوتا ہے تو جب اگر ہمیں پتا ہو کہ جو پروردگار جو ہے وہ تو ستر مو سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو پتا نہیں چلتا جو ہم سے کتائیاں ہوتی ہیں مگر وہ مالک تو ہمارے عمل ہونے سے پہلے میں جانتا ہے ہماری دماغ میں جی سوچ آنے سے پہلے ہماری سوچ سے واقف ہے جب ایسے مالک کے سامنے جانکے اللہ وقبہ کر کے کھڑے ہوں گے نماز میں تو جب پانچ بار جانا پڑے گا جائیں گے اس کی بارگاہ میں تو کیا شرم نہیں آئے گی اتنے گناہ کر کے اس مالک کے دروازے پہ کیا مو لے کے میں آیا ہوں تو گناہ سے انسان بچنا شروع کر دے گا حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماما قربان جائیں آپ کے قدم پاک کو چومنے والی خاک مقدس کے بھی کہ ایک موقع پہ کچھ کسی انساری نوجوان کی شکایت کی گئی کہ یہ نوجوان جو ہے نماز بھی پڑتا ہے اور فلان گناہ بھی کرتا ہے صاحب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کا نماز پڑھنا نماز پہ قائم رہنا اس کو ایک نہ ایک دن اس برائی سے چھوڑا دے گا اور پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نماز جو تھی اس نماز نے اس کو یوں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ اس کو برائی کو چھوڑ دیا اس نے اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے تمہیں میرے صحابہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس کو نماز پہ چلتے رہنے دو ایسے ہی بعض لوگوں کا بعض لوگوں کا یہ وہمہ شیطان ڈھالتا ہے کہ کیا فائدہ ہے ایسی نمازیں پڑھنے کا اسی کو بہانہ بنا کے جو نہیں نماز پڑھتے نا جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں اور آجی دیکھیں بڑے نمازی ہم نے چلے چلے اپنا کام کرے آپ بہت نمازی دیکھیں ہم نے وہ فلان برائی کرتا ہے فلان نمازی فلان برائی کرتا ہے بڑے آئے حاجی ہمیں سمجھانے کے لیے ان نمازیوں کی برائیاں دے کر وہ خود نماز سے ہی چوک جاتے ہیں اور بعض یہ تو میں لبرلز اور جو برائی کے رسیہ لوگ ان کی بات کر رہا ہوں بس اوقات جو دین پہ بھی چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان ایک شک ارتیاب پیدا کرتا ہے کہ ہماری نمازیں بھلاکو نمازیں ہیں یہ تو ٹکریں ہی ہیں نا ہماری نمازوں میں وہ خشو نہیں ہے ہماری نمازوں میں وہ خضو نہیں ہے ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں تو ہے نہیں جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ایسی نمازیں پڑھو تو پھر ایسی بے حضوری کی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یعنی نمازیں بے حضوری کی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو یہی سوال حضرت مجد رفثانی شیخ احمد سنندی رحمت اللہ تعالی اولیاء نقشبند کے سرتاج آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور یہ جو بے حضوری کی نمازیں ہیں یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بے حضوری کی نمازیں بھی پڑھتے رہو یہ بے حضوری کی نمازیں بھی ایک نہ ایک دن تمہیں حضوری کی منظر تک پہنچا دیں گی تو بات ہوئی نا کہ جس نے اس مہانے سے چھوڑ دیا کہ جس سارے نماز پڑھنے والے فلا فلا گناہ کرتے ہیں میں کہ میں کیوں پڑھوں یا جو نماز ہی ہیں وہ خشوہ خضو نہیں ہے تو جب یا میں مجھ میں وہ خشوہ نہیں ہے میں بغیر خشوہ یہ نماز میں کیوں پڑھوں چھوڑتا ہوں میں ایسے تکریم آرتا ہوں کیا فائدہ ہوں یا ایسے نماز پڑھنے کا تو وہ فرماتے ہیں کہ تم بے حضوری کی نماز بھی پڑھتے رہو ایک نہ ایک دن یہ تمہاری بے حضوری تمہیں حضوری کے مقام تک لے جائے گی تو جو پڑھ نہیں رہا وہ سمجھے وہ تو پہلے دن سے بے حضور ہو گیا نا تو جو بے حضوری کی پڑھتا جلا جا رہا ہے تو مالک کو اس پہ کرم مالک کا کرم ہو جائے گا مالک کو اپنے اس بے حضوری کی نمازیں پڑھنے اور شرمندہ اور نادم ہونے اور اب سے دعا کرنے والے اور حضوری کی نمازوں کے لیے بے قرار ہونے والے کہ یہ بے قراری پسند آ جائے گی اور مالک کے کرم کی برکہ برسے گی اور جب مالک کے کرم کی برکہ برسے گی تو انسان کی روح دھل کر جل تھل ہو جائے گا اور روح دھل کر ساف ہو جائے گی اس کا باطن جو ہے وہ ساف ہو جائے گا اور پھر رب کے انوار اتریں گے پھر رب کے انوار کا مزول ہوگا اور پھر بے حضوری کی نمازیں یہ حضوری کی نمازوں میں بدل جائیں گی اللہ اکبر فرمایا اُتْلُمَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكِمِ السَّلَا اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ کا ذکر کی بڑی بڑائی قرآن پاک میں و حدیث میں بار بار یہ آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد شریف میں تشریف فرما ہوئے تشریف لائے قدم رنجہ فرمایا طلوع اجلال فرمایا اور مسجد کو بکا نور بنایا تو صحابہ کرام کو دیکھا اپنے غلاموں کو کہ وہ ایک دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے پوچھا میرے صحابہ آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ و نحمد ما حدانا للإسلام ومننا بهی علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لئے یہاں پہ ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں اور اس کی تحمید اس کی حمد بیان اس کا شکر اس کا شکر کرنے کے لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور یہ اس نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے تو اس کے شکر کے لئے اس کے ذکر کے لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار دمائیا کہ میرے صحابہ کہ اے میرے صحابہ اللہ کریم تمہارے اس ذکر اور شکر کے شوق کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح میرے شکر کے لئے اور ذکر کے لئے ہلکہ بنا کے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اکامتِ صلاحات کی بھی توفیق عطا فرمائے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اور ہماری بے حضوری کی نمازوں کو ہماری خالی نمازوں کو اللہ حضوری کی نمازیں بنا دے ہمارے بے کیفیت نمازوں کو اللہ کیف و شرور کی نمازیں بنا دے ہماری ویران نمازوں کو اللہ کریم جمال آگی جمال منظر نمازیں بنا دے جب ہم کھڑے ہو تو ایسی کیفیت جیسے شرکار نے فرمای تھا نا کہ جب تم انتابد اللہ کا انہ کا ترہ ہو جب تم عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ تم کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم یہی کر لو کہ فائن نہ ہو یراک کہ وہ تو میں دیکھ رہا ہے تو ہمارے مالک تیرے کلام کے سامنے ہم جھولیاں پھلائے بیٹھے ہیں کرم کر دے ہم پر ہماری بے حضوری کی نمازوں کو حضوری بھی بدل دے ہماری عبادت کو ایسا کر دے کہ کم از کم ہمیں یہ یقین ہمارے قلب و روح میں اتا جائے ہماری سرائت ہمارے وجود میں کر جائے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور اگر تو مہرمانی کرے اور کبھی ایسے بھی نماز ملے کبھی ایسا بھی قیام ملے کبھی ایسا بھی حقوق ملے کبھی ایسا بھی سجدہ ملے کہ ہم تیرے جمال کے جلموں کو دیکھیں اور پھر تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر سبحان ربی جلالہ سبحان ربی جلالہ کہیں اور تیرے انوار برس رہے ہوں اور ہم ہماری آنکھیں تیرے انوار کے جلموں کے نظارے میں ہو اور پھر ہماری زبان جو ہے وہ تیری تصویح میں ہو تیری تحمید میں ہو تیرے قرآن کی تلاوت میں ہو اور ہمیں کلام پاک اپنے کلام پڑھنے کی صحیح صحیح ہمیں پڑھنے کا ہمیں لطف اور قیف اور سرور ہمیں عطا فرما ناظرین میں نے اسی پہ آپ کا بہت سارا وقت لے لیا کہ میری خود پہ کنٹرول نہیں رہتا جب ایسی بات ہو تو پھر میں مجھے جانے کیا ہوتا ہے وقت کا احساس نہیں رہتا اگلا جو عمل ہے اگلا جو حکم ہے وہ کہا کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے امدہ صلح ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے امدہ صلح ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عوال ساریہ کیے تو انہوں نے فرماتا ہے انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں روا ہے جن کے نیچے نہریں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کتنا امدہ صلح ہے نیک کام کرنے والوں کا وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں سورہ عرام قبوت کی 59 اور 58 نمبر یہ ورسز ہیں کہ نیک عمل کرنے والوں کا صلح یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائے گا عالی مقام جنت ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں مگر ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کی انواع و اقسام کی نعمتیں کیا کیا ہیں وہ بالا خانیں کس طرح کے ہیں ہاں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ ملنی ہے وہ کون لوگ ہے جن کی اللہ تعریف کرتا ہے وہ ایمان میں ایمان میں روبے ہوئے لوگ ہیں ایمان رس کی طرح ان کے وجودوں میں گھر کر گیا ہے اور پھر عمل سالے کی روشنی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے وہ ایسے ایمان ان کے اندر ہے کہ عمل سالے کی روشنی پھوٹ پھوٹ کر ان کے محول کو بکائے نور بنا رہی ہے اور پھر یہ ایسے اہل ایمان ہیں پھر یہ ایسے رب پر توقل کرنے والے ہیں کہ آنیاں آتی ہیں توفار امرتے ہیں سیلا بھائے بلا خیز امرتے ہیں مگر ان کے پائے صبات میں ذرا سی لذس نہیں آتی اور یہ ثابت کرنی کے استقامت کے کوہ گرام بن کے یہ صبت اور صبات کا پیکر بن کے اپنے دین پر ڈڑنے رہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ ان کے لیے بڑے جنت میں عالی مقام رکھا ہے رب تعالیٰ نے اور پھر یہاں پہ میں ارز کروں کہ رب کی رضا کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے وہ اپنی راہیں کشانہ کر دیتا ہے اور جو بلند حمت مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں رازی کرنے کے لیے ہم ضرور محسنین کے ساتھ ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے راستے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت محسنین کے ساتھ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُحسنین بے شک اللہ ہمہ دم ہمہ وقت احسان کرنے والوں کے نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں پہ یہ جہاد کیا ہے اس کارگہ زیست میں تگو تاز کرنا اور کوشش کرنا جہاد صرف یہی نہیں ہے اس کی اس کی کس حد تک کیا کہ اس کی کس حد تک آدمی کام کرے تو اس کا وہ عمل پروردگار کے لیے وہ جہاد کہلائے گا تو حضور جسد صفیر محمد کرم شاہ رضی نے لغات کے حوالے سے یہ لکھا کہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ الجہاد والمجاہدہ یہ کس سے ہے وہ کہتے ہیں الاستفراغ الوسع فی مدافعت فی مدافعت فی مدافعت الادو کہ استفراغ الوسع اپنی جو وسعت ہے اس کو اپنی تمام تمام اپنی سلائجتوں کو نچوڑ دینا اسلام کی دشمنوں سے اسلام کو بچانے کے لیے دین کے دشمنانے دین سے دین کا دفاع کرنے کے لیے اب استفراغ کیا ہے کسی اور جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ استفراغ یہ ہے جب عربوں کے ہاں جب ڈول پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو اس ڈول کو اڈیلتے ہیں برطن میں اس طرح اس ڈول کو اڈیلنا کہ اس میں پانی کا ایک کترہ باقی نہ بچے جب یہ کیفیت ہوگا کہتے ہیں افرہ والدلو افرہ والدلو اس نے ایسے اس کو انڈیلہ اپنے ڈول کو کہ پانی کا ایک کترہ باقی نہیں بچا تو معنی یہ ہے کہ جو کچھ رب نے تمہیں دیا ہے جان مال سوچ فکر جو کچھ ہے تمہارے پاس اس سب کو دین کے دفاع میں لگا دینا اس کا نام جہاد ہے اور پھر اب بہادر مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے یہ سوروہ باننے کے لیے نہیں ہے یہ کوئی نشانِ حیدر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تمہارے پاس جانے کے لیے نہیں ہے یہ جو جہاد ہے یہ شورتخواہی کا جذبے کے تحت نہیں ہے یہ اپنے کسی ذاتی انتقام کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ یہ رب کے لیے ہے رب کہتا ہے جو میرے لیے اور بس وہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں پروردگار کا فرمان چی ہے کہ وہ پروردگار کو خوش کہنا چاہتے ہیں پروردگار کی نزا کے لیے وہ اپنے جان مال تن مند دھن قربان کرنا چاہتے ہیں جو کچھ ہے وہ لے آئے ہیں میدان میں اور سب نچاور کر رہے ہیں رب کے لیے صرف رب کے لیے جو ہمارے لیے کہتے گئے پھر فرمایا کہ ہم ان کے لیے اپنی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں ہم ان کو ہدایت اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں یہاں پر پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس کا راستہ تو ایک ہی ہے جب جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہیں اپنی تمام تر کپیبلیٹیز کے ساتھ تو پھر یہ راستوں کی طرف کر اس رب نے کہا کہ ہم ان کو بہت سارے اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں تو یہ بہت سارے راستے کیا ہیں تو انہوں نے بڑا مثلہ مثلہ لکھا جو مجھے وجدانی کافیت تاریخ کر رہا تھا کہ ہر گدارہ بردرت نازے دگر ہر گدارہ بردرت نازے دگر جس کے جتنے گدا ہے نا جو رب کی طرف جانے والے جو دیوانے ہیں نا دیوان گانے عشق جو ہیں ہر ایک ہی اپنی منزل ہے ہر ایک کا اپنا جذبہ ہے ہر ایک کا اپنا ذوق ہے ہر ایک کا اپنا شوق ہے اور اپنے اپنے ذوق اور شوق اور ولولے اور جذبے اور دیوانگی کے مطابق اس کو منزل ایک قرب خدا ملتی ہے اور اس کو راستہ ملتا ہے جو جس جو جس زوج سے آتا ہے اس کو اسی کوئی تیز ترین راستہ ملتا ہے کسی کو اس سے کم رفتا کا راستہ ملتا ہے کسی کو بڑا ہی شارٹ کٹ ملتا ہے اور وہ بہر راز فوراں ربط اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے اور ہدایت کا جو آہ جو منازل ہیں کہ ہدایت کا کیا ہے وہ عرفان الغایہ بھی ہے کہ منزل کی آہ کی پہچان ہو جانا اور رات و طریق بھی ہے راستے کو دیکھ لینا اور عیسار علی المطلوب بھی ہے کسی کو ابھی راستے کا پتہ جلتا ہے اور کسی کو راستہ دکھا جاتا ہے اور کسی کو دستے قدرت پکڑ کے فوراں اپنے مطلوب تک پہنچا دیتی ہے اور یہ اتنی بڑی کیفیت ہے اگر نصیب ہو جائے اگر مجاہد کو یہ پتہ ہو کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے تو پھر در کہے گا پھر خوف کس کا مقابلے میں پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو جب یہ پتہ ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے تو پھر بندہ گھبراتا نہیں ہے اور بندہ ڈرتا نہیں ہے اس کے بعد پھر اگلہ جو حکم ہے جو بات پسند کی گئی وہ ہے کہ صبح صبح پاکی بیان کرو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرنے کا کہا گیا کہ صبح پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں نیز پاکی بیان کرو صبح پہر کو اور جب تم دوپیر کرتے ہو تو کہا اس میں چار نمازوں کا تو پہلے ذکر ہوا یہاں پہ زہر کی نماز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ صبح و شام پروردگار کو یاد کرنے کا کہا کہ تم صبح و شام جو ہے اس اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو تم یاد کرتے رہو پھر اگلا جو حکم تھا وہ دین اسلام کی طرف یکسوہ نے اللہ سے ڈرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا فَأَقِمْ بَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ارشاد ہوا کہ پس آپ اپنا روح کر لیں دین اسلام کی طرف پوری یقصوی سے مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ کی تخلیق میں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر روح اس حقیقت کو نہیں جانتے اے غلامانِ مصطفیٰ تم بھی اپنا روح اسلام کی طرف کر لو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نہ جاؤ نہ ہو جاؤ مشرقوں میں سے تو یہاں پہ یقصوی کے ساتھ پروردگار کی طرف اپ رخ کرنے کا کہا گیا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اِنِّي بَجَّةُ وَجْنِ لِلَّةِ فَتَرَ السَّمَادِ بَضْحَنِیفَ مَمَانَا مِلْمِشْرَقِينَ یہ اسی حکم کی تعمیل میں ہم پڑھتے ہیں کاش کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف رخ کیا تو ہمارا چہرے کا رخ بھی اس طرف ہو اور ہمارے دل کا رخ بھی اس طرف ہو ہماری روح کا رخ بھی اس طرف ہو اور مالک کے انوار و تجلیات کے نزول کو ہمارے باطن کی آنکھیں اور ہماری بسارت اور بصیرت ان کا مشاہدہ بھی کر رہی ہو اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقصوی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ اب مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس وقت کتنا بچ گیا ہے کہ میں کسی اور عنوان کو آپ کے سامنے چھیڑ سکوں یا نہیں چھیڑ سکوں یہ رضا الہی کے طلبگار کیا کام کریں اب جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے فَمَيَا فَعَاتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَبْنِ السَّبِيلِ وَذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ وَأُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ یہی لوگ جو ہیں اپنا رب کی افلاح پانے والے بھی یہی ہیں اور رب کی رضا پانے والے بھی یہی ہیں موسیقی